رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان میں آپ کی ہم نے ملاقات کروانی ہے افشین زیشان سے جی جو ویمن چیمبر آف کومرس انڈسٹری کی وائس پریزیڈنٹ بھی رہی ہے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کے سب بزنس کر سکتے ہیں یعنی مت سمجھئے کہ آپ مطلب صرف نوکری کر سکتے ہیں یا آپ بزنس کے لیے کو خاص ایک بریڈ ہوتی ہے خاص قسم کی تربیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھی آپ پڑھے لکھے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں مرد خواتین فرانس جنڈرز آپ افریقہ میں رہتے ہیں کہ امریکہ میں رہتے ہیں ایشیا میں رہتے ہیں کہیں بھی آپ رہتے ہوں ہر انسان کو نیچرلی نیچرلی اس کے اندر ایک بزنس من ایک بزنس پرسن ہوتا ہے انٹریسٹنگ سیگمنٹ ہے جس کو میں لک فورڈ کر رہا ہوں افشین زیشان کے ساتھ اس کے علاوہ جناب مہم آ رہی ہے مہم جمال تیار ہو جائیں وہ تمام ا امیہ اور ابو جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے لائر بنے قانون کا شعبہ اختیار کریں کیونکہ اس میں آج کل سنا ہے کہ پیسے بہت زیادہ ہیں تو لائر کون بن سکتا ہے اور اس سے بڑا سوال کہ لائر کون نہیں بن سکتا اس کے اوپر آج کا سیگمنٹ تیار کر کے لائی ہیں مہم جمال جو کہ پاکستان کی کلیڈنگ جنگ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے اور رائزنگ پاکستان کی فیملی کا حصہ ہیں اکثر بڑے دلچسپ سیگمنٹ سے سجا کے لاتی ہیں اور مہم کو آج ہم نے ایڈیشنل کام دیا بھی بتایا نہیں ہے میں نے کہا کہ رستے سے واپس ہی نہ چلی جائے ان کو ہم نے ایڈیشنل کام کیا دیا ہے ان کو ہم نے ایڈیشنل کام یہ دیا ہے ساتھیوں کہ ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ کا سیگمنٹ یعنی آپ کے میسیجز آپ کی تصاویر آپ کی ڈروئنگ سے ہم جو سجاتے ہیں رائزنگ پاکستان کو وہ بھی ایڈیشنل ورکلوڈ آج مہم کو دیا ہے کہ وہ ہمیں سنائیں گی اس کے علاوہ جناب ٹرینر کاشف آ رہے ہیں اور ٹرینر کاشف آج ایڈیلیٹی اور پھرتی کے اوپر بات کریں گے وہ مطلب کچھ ویٹس ویٹس کے ساتھ بھی اور ابھی کنٹرول روم کہہ رہا ہے کہ اس وقت وہ باہر جوگنگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ مجھے اتنا اتنا وارم اپ کرنا ہے باڈی کو کیونکہ آج کی جو میری ایکسرسائزز ہیں وہ بڑی انڈورنس والی اس کے لیے بڑی پھرتی بھی چاہیے طاقت بھی چاہیے ایڈیلیٹی چاہیے تو بھئی وقت میں بھلا لینا اس سے اندر یہ نا کہ سیگمنٹ کا ٹائم ہو جائے اور وہ باہری چکر لگاتا رہے تو ٹرینر کاشف ہیں جی تیار ہو جائے جو جم لورز ہیں وہ کاشف کے ٹپس لینے کے لیے اس کے علاوہ پیارے پیارے بچوں کے لیے پیارا پیارا کارٹون ہوگا The Adventures of the Little Carb اور اس سے پہلے توسیق انکل کا پیارا پیارا میسیج یعنی کہ ملین ڈالر ایڈوائز ہوگی تو یہ جناب آج کا رائزنگ پاکستان جو کہ میں اور میری ٹیم آپ کے لیے سے جا کر لائے ہیں چل کر لیں گے ایک چھو رائزنگ پاکستان تینشن بچوں سے زیادہ بڑوں کے ہوتی ہے ہونی بھی چاہیے اچھی بات ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں بڑوں کو کہ ہر بچے کا نا پڑھائی کا اور پیپر کی تیاری کا اپنا سٹائل ہوتا ہے کچھ بچے رات میں پڑتے ہیں اور صبح بس فریش اٹھے ناشتہ کیا اور پیپر دینے چلے گے کچھ بچے ہوتے ہیں میری طرح کے بچے میں کبھی بھی رات میں نہیں پڑ سکتا تھا نہیں پڑتا تھا شروع سے ہی جلدی ایون صبح میٹرک ایف ای بی اے کا پیپر بھی جب میرا تھا میں رات کو آٹھ نو بجے رام سے روڈی شوٹی کھائی گپش پہ لگائیں کوئی ٹی وی کا پروگرام دیکھا یقین جانیے اور سو گئے اور صبح ارلی مورنگ چار بجے سے لے کر سکول جانے تک یا کالج جانے تک وہ جو دو ڈھائی گھنٹے ہیں نا وہ میرے لیے بہت پروڈکٹیو ہوتے تھے بلکل اُلٹ حساب تھا تو ماں باپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ بچے پہ یہ پریشر یہ مت سمجھیں کہ جس ٹائم پہ آپ پڑھا کرتے تھے بچہ بھی اسی ٹائم پہ پڑھے گا تو پاس ہوگا اس نے اپنا کلاک سیٹ کیا ہوا ہے اس کے برین سیلز کو اور طرح کی تیاری چاہیے اس کو ہاں یہ ضرور اس کو اس کو تنبیح کریں کہ وہ پڑھائی کریں اچھے نمبر لے تیاری کریں لیکن وہ کس وقت پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں سارے بچے یوں یوں کر رہے ہیں نا توسیق انکل نے آج آپ کی سپورٹ میں بات کی ہے لیکن بچوں اب یہ نمبر کام آئے تو سارا ملبا میرے پہ گرے گا ٹھیک ہے نمبر اچھے لینے لیکن بچوں کے پڑھائی کے اوقات کار کو بھی ہم نے منہوزہ خاطر رکھنا ہے اور ان پر پریشر یہ نہیں ڈالنا کہ ساری ساری رات پڑھو گے تو پاس ہو گے نیند پی پیپر سے پہلے بہت ضروری ہے اچھی آپ کی باڈی ویل ریسٹڈ ہو آپ کے جسم اور آپ کے برین کو اچھی طرح سے ریسٹ ملاوا ہو تب بھی آپ جو امتحان کا میدان ہے اس میں اچھا پرفارم کر سکیں گے تیاری جتنی بھی اچھی ہو اور مطلب نیند آ رہی ہو اور آپ کی سلیپ لیس نائٹ گزری ہو تو کیا پرفارم کرنے آپ کے بچے نے میدان میں جا کے امتحان کیا ٹھیک ہے نا جی اس کو ضرور ذہن میں رکھے گا